بسم اللہ الرحمن الرحیم اشروعات سے پہلے میں آپ سے ملتمس ہوں کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور میری ہر ویڈیو کو اول تا آخر ملائزہ فرمائیں آج میری اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ ایم بی بی ایس ڈگری کیا ہوتی ہے اور اس ایم بی بی ایس کی ڈگری میں کون کون سے سبچیٹس ہوتے ہیں ویسے بظاہر یہ ایک عام سا موضوع ہے اور اس موضوع سے آپ کو بالکل علم بھی ہوگا لیکن اگر اس موضوع کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے ہر عام و خاص کے پاس یہ جانکاری نہیں پہنچائیں گے تو میرے خیال میں تشنگی رہ جائے گی ایم بی بی ایس یہ جو ہے یہ بیچلر آف میڈیسن اور بیچلر آف سرجری ہے شارڈ فارمائے یہ انڈرگریجوئٹ جو لڑکے آئیں یا لڑکے آئیں سٹوڈنٹس جو بھی ہیں انڈرگریجوئٹ وہ کرتے ہیں اور اس کے کرنے کے بعد جو ہے ان کی گریجوئیشن کمپلیٹ ہوتی ہے یہ جو ایم بی بی ایس کے ڈگری ہے یہ سخت ترین کمپیٹیشن کے مقابلے کے پر جو ہے وہی سٹوڈنٹس اس میں سیلیکٹ ہوتے ہیں جو انٹر میڈیٹ کا ایکزیمنیشن اچھی مارکس کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ٹیسٹ لیتے ہیں کوالیفائنگ ٹیسٹ جو پری انٹری ٹیسٹ جو ہوتی ہے وہ انٹری ٹیسٹ پاس کر کے انٹی ایس وغیرہ لیتی ہے یا آئی بی ای وغیرہ سے لی جاتی ہے وہ ایم بی بی ایس کے سٹوڈنٹس میں اسٹوڈنٹس کی جو ٹیسٹ ہوتی ہے جو ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن لیتے ہیں جن کی پرسنٹیج اس ٹیسٹ کے ذریعے بنتی ہے وہ ٹیسٹ لیتے ہیں اور جب وہ ٹیسٹ کوالیفائی کی جاتی ہے جو اسٹوڈنٹس اس ٹیسٹ کو کوائلیفائی کرتے ہیں اور جن کا نام جو ہے سیلیکشن واری لسٹ میں آتا ہے تو وہ ایم بی وی ایس پڑھنے کے قابل اور لائق بنتے ہیں ایم بی وی ایس میں جو ہیں پانچ سال لگتے ہیں جس میں ہم فرسٹ یئر، سیکنڈ یئر، تھرڈ یئر، فورت یئر اور فائنل یئر کے حساب سے منشن کرتے ہیں فرسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کو ہم فرسٹ پروف کہتے ہیں یعنی کہ فرسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کو ملا کر فرسٹ پروف کہتے ہیں اور تھرڈ یئر کو تھرڈ یئر، فورت یئر کو فورت یئر اور فائنل یئر، لاسٹ میں ہوتی ہے تو اس ایم بی وی ایس کے جو بیسک سبجیکٹس ہیں ان کا ذکر ضرور کرنا چاہیے ہمیں اس ویڈیو کے ذریعے کہ ان اسٹوڈنٹس کو بھی معلوم ہو جو میڈیکل کی پڑھائی کے لیے خواہ آئیں جن کا شوق ہے، جن کی کوشش ہے کہ ہماری سیلیکشن ہو جائے میڈیکل میں تو ان کو یہ معلوم ہو، ان کے علم میں یہ بات ہو کہ کون کون سے سبجٹس ہیں جو پڑھائے جاتے ہیں میڈیکل اسٹوڈنٹس کو میڈیکل کالیجس میں یعنی کہ جن کالیجس میں میڈیکل سائنس کی تعلیم دی جاتی ہے اس کالیج کو میڈیکل کالیج کہا جاتا ہے یا میڈیکل یونیورسٹی کہا جاتا ہے تو میرے بہنوں اور بھائیوں میڈیکل کے جو سبجٹس ہیں ان میں بیسک سبجٹس جو ہیں وہ ہے فیزیولاجی اس کے ساتھ بائیو کیمیسٹری ایک بیسک سبجٹ ہے اس کے ساتھ جو ہے مائکرو بائلاجی بیسک سبجٹ ہے اناؤڈمی بیسک سبجٹ ہے فارماکالاجی اور پیتھالاجی یہ جو میں نے منشن کیے آپ کی خدمت میں سارے کے سارے بیسک سبجٹس ہیں اور ایم بی بیس کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو انٹری ٹیسٹ ہے وہ پاس کی جائے اور اس کے ساتھ انٹری ٹیسٹ پاس کرنے والے جو ہوگے وہ جفا کش لڑکے ہوں گے محنت کش لڑکے ہوں گے جن میں محنت کا مادہ بڑا زیادہ ہو کیج کرنے کا مادہ زیادہ ہو جن کا جو ایک آئی کیو لیول ہے وہ زیادہ ہو جو وہ ٹیسٹ جو ہے کوائلی فائے کر سکیں جن میں ایک گوڈ اسٹیم نہ ہو اور ڈیپ انٹریسٹ ہو یعنی کہ وہ ایک یہ خیال رکھیں کہ چب میں ڈاکٹر بنوں گا تو ڈاکٹر بننے کے پر میں جا کر انسان ساتھ کی خدمت کروں گا ان کے دکھ اور درد کا مدعوہ کروں گا جب یہ ایک کانسپٹ ہو سے ان کے اندر تو پھر ان لوگوں کو ہی جو ہے میڈیکل کو سلیٹ کرنا چاہیے ان میں ایبیلیٹی آف ورک ہو یعنی کہ کام کرنے کی ایک قوت ہو ایبیلیٹی ہو ریسپونسیبیلٹی ہو ان میں ذمہ واری ہو لاپروائی جو ہے وہ کسی بھی میڈیکل اسٹوڈنٹ کے بک میں ہوتی نہیں ہے نہ کسی ڈاکٹر کے سبجیکٹ میں لاپروائی ہوتی ہے کیونکہ الٹنیس جو ہے ان کا ایک موٹو ہوتا ہے ان کا ایک پروگرام ہوتا ہے الٹ رہتے ہیں دن ہو یا رات ہو سوئے ہوئے ہوں یا کسی بھی پوزیشن میں ہوں لیکن جب پیشنٹ کی کال آ جائے کہ پیشنٹ آ گیا ہے سیریس آ گیا ہے اس کا آفریشن کرنا ہے اس کو دیکھنا ہے اس کی کنڈیشن بڑی سیریس ہے تو وہ اسی کنڈیشن میں اسی حالت میں اٹھ کر بھاگ کر چلا آنا چاہیے اسے اپنی کلینک کے پاس اور سب سے پہلے اپنی اہل سے اولاد سے اپنے بچوں سے یعنی کی اپنی جو بھی اپنی ذاتی خواہشات ہیں ان سب کو چھوڑ کر وہ بھاگ کر اپنے پیشنٹ کے طرف آئے اور سب سے پہلے وہ اپنے پیشنٹ کو دیکھے اپنے پیشنٹ پر فوکس کرے اور اس کو ریلیف دے جب تک اس کو ریلیف نہ ملے تب تک وہ جو ہے وہ گھر پر واپس نہ جائے نہ جائے تو یہی ہوتا ہے ایک پروگرام ہوتا ہے یہ موٹو ہوتا ہے یہ میڈیکل اسٹوڈنٹ یا ایک ڈاکٹر کا جو ہے یہ ایک پروگرام ہوتا ہے یہ جب وہ حلف لے آتا ہے تو اس میں یہ ہوتی ہے بات کہ اس کو اپنے جاب کے ساتھ سنسیئرٹی ہو اور اس میں پیشنٹ سو پیشنٹ سو اور کم پیشن ہو یعنی کہ وہ اپنے پروفیشن کے ساتھ دن اور رات لپڑا رہے کسی بھی قسم کی کوئی وبا آ جائے جس میں معلوم ہو کہ اس ڈاکٹر کی حیاتی کو خطرہ ہے لیکن وہ اپنی حیاتی کو بھی اپنی جان کو بھی گھما کر وہ جو ہے وہ پیشنٹ کی خدمت کرے آپ کے سامنے کچھ واقعات ہیں جیسے کہ اسی year 2020 کے اسٹارٹ میں جو کوویڈ 19 کا انفیکشن ہوا اس کی اتنی زیادہ خطرناک حد تک سپریڈنگ ہوئی تو ہاسپیٹل کے اندر کتنے ڈاکٹر شہید ہو گئے کتنے ڈاکٹر حضرات تھے جنہوں نے اپنی جان کا نصرہ نہ دے دیا شہادتیں قبول کی لیکن انہوں نے جاب کرنے سے انکار نہیں کیا ایسے کوویڈ 19 کے جو خطرناک حسستے پیشنٹ تھے ان کو نہ دیکھنے کا کوئی بھی اظہار نہیں کیا بلکہ جان ہتھیلی پر رکھ کر انہوں نے ان پیشنٹ کو علاج کیا ان کو دوائی دی ان کو دیکھا ان کے ساتھ اپنا وقت بسر کیا اور اس خدمت کے دوران ان کی جان گئی بھی تو وہ چلے گئے لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے یہ ہمارا ہوتا ہے میڈیکل پروفیشن یہ ہوتی ہے ہمارے میڈیکل پروفیشن میں سچائی یہ ہوتا ہے ہمارے میڈیکل پروفیشن کا ایک مقصد اور موٹو یہ ہوتی ہے نیکنیتی جو میڈیکل پروفیشنل ہیں ان کے اندر جو ہے وہ نیکنیتی ہوتی ہے جو کوویڈ 19 کے دوران تین تین ماں تک وہ اپنے گھر میں نہیں گئے اپنے بڑی ماں کو انہوں نہیں دیکھا اپنے چھوٹے بچوں کے پیار حاصل کرنے کے لئے وہ ترستے رہے وہ ہسپیٹل میں رہے لیکن انہوں نے ہمیشہ اور ہر وقت مریض حصرات کی خدمت کی تو یہ ہوتا ہے ایک میڈیکل کے پیشے کا ایک مقصد اور موٹو اور جاب پروفائل جو ہیں جو جاب ہوتی ہیں یہ بڑی فیلڈ ہے ایک میڈیکل بڑی انڈسٹری ہے جس میں جاب کی اپرچونٹیز بھی زیادہ ہوتی ہیں جس میں جونئر ڈاکٹر ہوتے ہیں ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں اس کے علاوہ فیزیشن ہوتے ہیں جونئر سرچنس ہوتے ہیں اس کے ساتھ میڈیکل پروفیسر ہوتے ہیں لیکچر ہوتے ہیں اس کے ساتھ پیتھالاجسٹ ہوتے ہیں فارما کالاجسٹ ہوتے ہیں فیزیالاجسٹ ہوتے ہیں یہ یونیورسٹریز اور میڈیکل کالیجز کے اندر ڈیما سٹیٹر وغیرہ یہ بھی ہوتے ہیں یعنی یہ ایک بڑی وسیع فیلڈ ہے اس میں جو کمیونیٹی کے سپیشلسٹ ہوتے ہیں اس میں فارنسک کے سپیشلسٹ ہوتے ہیں یعنی بڑی اس میں ریسرچرز پیدا ہوتے ہیں تحقیق دان محقق پیدا ہوتے ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں مختلف بیماریوں کے اوپر مختلف وائرس کے اوپر مختلف بیکٹیریاز کے اوپر مختلف دوائیں مارکٹ میں لے آتے سارا جو ہے یہ سارا جو سارا مقصد یہ ایسے ہی ڈاکٹر حضرات کا ہوتا ہے یہ ساری خدمات جو ہیں وہی سر انجام دیتے ہیں انہی ڈاکٹر حضرات میں سے سائنٹسٹ بنتے ہیں سائنستان وغیرہ بنتے ہیں تو اور ان کی ایمپلائیمنٹ ایریاز جو ہیں وہ بھی بڑی وسیع واریز ہے میرے خیال میں ٹاپ اس میں بائیو کیمیکل کمپنیز ہیں اس میں نرسنگ ہومز ہیں میڈیکل کالیجز کے اندر جو ہیں آپرچنٹیز کافی ملتی ہیں میڈیکل یونیورسٹیز وغیرہ کے اندر آپرچنٹیز ملتی ہیں ہیلتھ سینٹر وغیرہ وہاں جو ہے جاپ ملنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں فارماسیٹیکل کمپنیز یا بائیو کیمیکل کمپنیز وغیرہ جو ہوتی ہیں وہاں بھی جاب ملنے کے بڑے چانسز ہوتے ہیں تو جو سبجیٹس میں نے ارز کی ہے ایک سبجیٹ بائیو کیمیسٹری ہوتا ہے جو بائیو کیمیسٹری ہے وہ ایک سائنس کی برانچ ہے جس میں جو ہے کیمیکل پروسیس وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کی سٹڈی ہوتی سائنس ہے یعنی اس کے بنیاد جو ہیں وہ لیبارٹری کے اوپر ہیں جو لیبارٹری اسسسٹن وغیرہ ہوتے ہیں لیبارٹری ٹیکنیشن وغیرہ ہوتے ہیں لیبارٹری ایکسپرٹس وغیرہ ہوتے ہیں بائیو کیمیسٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ ایک لیبارٹری کی ایک فیلڈ ہے وہ برانچ ہے جس کو بائیو کیمیسٹری کہا جاتا ہے اور کیمیکل نالیج کا جو یوسیج ہے یا کیمیکل ٹیکنکس وغیرہ جو استعمال کی جاتی ہیں اس علم کو بائیو کیمیسٹری کہا جاتا ہے اور دوسرا ہے فیزیالاجی فیزیالاجی جو ہے وہ ایک بائیالاجی کی برانچ ہے جس میں جو نارمل فنکشن جو لیونگ آرگینزم کس طرح ایک ایک کرتا ہے تو اس کے اوپر جو نالیج ہے اس کو فیزیالاجی کا آجاتا ہے اور فیزیالاجی جو ہے یہ سٹیڈی آف دی انیمال اور انیمال میں ہیومن بینگز بھی آجاتی ہے یعنی کہ یہ نالیج جو ہوتا ہے ہیومن انسان ذات اور جانور کا نالیج جو ہے اس کو فیزیالاجی کہا جاتا ہے ہیومن کا فنکشن کیس آئے ہیومن باڈی کا فنکشن کیس آئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو انویسٹی گرن انویسٹی گیٹ کرنا کہ سیلز کیا ہے ٹیشوز کیا ہیں آرگنز کیا ہیں اور یہ باڈی سسٹم جو ہے اس کے سارے باڈی سسٹم کے فنکشن وغیرہ کون کون سے ہیں اس کا جو علم ہوتا ہے اس علم کو فیزیالاجی کہا جاتا ہے اور اس میں ہیومن فیزیالاجی جو ہے ہیومن باڈی سے ریلیٹیٹ ہوتی ہے ہیومن باڈی کی فنکشن سے ریلیٹیٹ ہوتی ہے ہیومن باڈی کی ہیلتھ سے ریلیٹیٹ ہوتی ہے اور ہیومن باڈی کے اندر جو بیماریاں وغیرہ پیدا ہوتی ہیں اس سے فیزیالاجی کا ریلیشن ہوتا ہے اور فیزیالاجی کے جو اقسام ہیں اس میں ایک کلاس آرگینزم کے حساب سے جو ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے جس میں ایک میڈیکل فیزیالاجی ہے اینیمل فیزیالاجی ہے پلانٹ فیزیالاجی ہے سیل فیزیالاجی ہے اس کے علاوہ کمپیریٹیو فیزیالاجی وغیرہ ہو سکتا ہے تو فنکشن جو ہے فیزیالاجی کا فیزیالاجی جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرتی ہے کہ ہیومن ڈیزیز یعنی انسان ساتھ سے کون کون سی بیماریاں ہیں جو لاہق ہو سکتی ہیں اس کی انیلائیسز کی جائے میڈیکل سیمپلز وغیرہ کے حساب سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انسان ساتھ کو میڈیکل حساب سے کنٹامینیشن وغیرہ اس سے محفوظ رکھا جائے اس کو کہا جاتا ہے فیزیالاجی اور جو ایک اور برانچ میں نے عرض رکھی شروع شروع میں جو پڑھائی جاتی ہے میڈیکل اسٹوڈنٹس کو اس کو مائکرو بالا جی کہا جاتا ہے مائکرو بالا جی کی بڑی امپورٹنس ہے کیونکہ اس میں جو سٹڈی ہوتی ہے وہ مائکرو آرگینزم سٹڈی ہوتی ہے یعنی چھوٹے چھوٹے یونی سیلیولر ہوں ملٹی آرگینزم جو بھی ہوتے ہیں ان کی سٹڈی جیسے ان کی ڈیوائیڈ ہوتی انہیں کافی برانچز ہوتی ہیں شاکھیں ہوتی ہیں جس میں ایک ہوتی ہے شاکھ وائرالوجی یعنی سٹڈی آف وائرس وائرس کا جو نالیج ہے اس کو وائرالوجی کہا جاتا ہے بیکٹیری یعنی سٹڈی آف بیکٹیری بیکٹیری کا جو بھی نالیج وغیرہ ہے علم ہے جانکاری ہے بیکٹیری کے حساب سے گرام نیگیٹی کے حساب سے ایروبز کے حساب سے ان ایروبز کے حساب کے حساب سے تو اس کو بیکٹیری آلوجی کہا جاتا ہے اور پروٹسٹ آلوجی بھی ہوتی ہے پروٹس جو ہوتے ہیں پروٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کی سٹڈی جو ہوتی ہے اس کو پروٹس آلوجی کہا جاتا ہے پیرا سائٹ آلوجی جو کافی بیماریاں کاس کرتے ہیں اس سٹڈی کو پیرا سائٹ آلوجی کہا جاتا ہے اور ایک سبجیٹ جو میڈیکل سٹوڈنٹس کو پڑھایا چاہتا ہے اس کو ان آڈومی کہا جاتا ہے یہ ان آٹومی کا ان آڈومی کا مقصد ہے ڈائسیکٹ آؤٹ یعنی آپریشن کرنا کٹ کر الگ الگ کرنا چیزوں کو اس علم کو ان آڈومی کہا جاتا ہے ان آڈومی کی کافی برانچز ہوتی ہیں جو ان آڈومی کے ساتھ کنسرنڈ ہوتی ہیں اس میں جو بونز وغیرہ مسلز کے سٹرکچر سے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی حییت اور نویت ان کے فنکشن وغیرہ کے اوپر جو علم ہوتا ہے اس کو ان آڈومی کہا جاتا ہے ایک تو ہوتا ہے گراس ان آڈومی جس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے سب گروپس میں کافی سب گروپس ہوتے ہیں گراس ان آڈومی کو ایک سرفیس ان آڈومی جس میں ایکسٹرنل ایکسٹرنل بارڈی جو ہے اس کی سٹڈی کی جاتی ہے ایک ہوتا ہے ریجنل ان آڈومی جس میں جو ہے وہ اسپیسیفک ریجن ساف دا بارڈی ایک مقصوص جو بارڈی کا ریجن ہوتا ہے اس کی سٹڈی کی جاتی ہے جس کو ریجنل ان آڈومی کہا جاتا ہے ایک ہوتا ہے مائکروسکوپک ان آڈومی جس میں سائٹ آلاجی سیلز کی سٹڈی بھی ہوتی ہے اور ہسٹ آلاجی یعنی تیشیوز کی سٹڈی ہے وہ بھی ہوتی ہے اور ایک اور سبجیٹ جو پڑھایا جاتا ہے میڈیکل سٹوڈنٹس کو وہ ہے فارما کالاجی فارما کالاجی جو ہے وہ ڈرکس کا علم ہے ڈرکس کی میڈیکیشن ایکشن یعنی کسی بھی دوائی کا ایکشن کون سائے سائٹ کون سائے اس کے اوپر جو نالیج ہوتا ہے اس کو فارما کالاجی کہا جاتا ہے اور فارما کالاجی کے دو ٹائپس ہوتے ایک ہوتا ہے فارما کو کائنیٹس فارما کو کائنیٹس جو ہے وہ ایبزاربشن کسی طرح ڈرگ لی جاتی ہے کسی طرح ڈرگ جو ہے وہ ایبزارب ہوتی ہے باڈی کے اندر کہا جاتی ہے جسم کے کس عصفے پر جاتی ہے اثر کہا کہا کرتی ہے اس کے بعد باڈی کے اندر کیسے ہو جاتی ہے اس کا فنکشن کیسا میٹابولزم کیسا ہوتا ہے کیسے فنکشن کرتی ہے اور اس کی کہ اس کے خارج ہونے کا طریقہ کون سا ہے اس کو کہتے ہیں فارما کو کائنیٹکس اور دوسرا قسم جو ہے وہ فارما کو ڈائنا مکس ہوتا ہے فارما کو ڈائنا مکس جو ہے وہ مالیکولر بائیو کیمیکل انڈ فیزیالاجیکل جو ایفیکٹس ہیں ڈرگ کے اس کے اوپر جو ہے وہ جو بھی سٹڈیز وغیر ہوتی ہیں مکینز کے اوپر جو ڈسکس کیا جاتا ہے اور جو تھا ہے ٹائپس آف میڈیکیشن یعنی اس میں کون کون سے اقصہ میڈیکیشن کے ہیں وہ تھوڑے سے موٹے موٹے آپ کی خدمت میں ارز کر لوں ایک ہوتا ہے جنرل سیلس لسٹ جس جس سے اویلیبل نہیں ہوتی دوسرا ہوتی ہے فارمیسی میڈیسن جس میڈیکل اسٹور وغیر پہ فریلی اویلیبل ہوتی ہیں یہ میڈیسن جو ہیں اس کو کہتے ہیں فارمیسی میڈیسن اور یہ پرچیس کرنے میں آسان ہوتی ہیں اور خرید کر سکتے ہیں جس میں پرسکریفشن کے حساب سے بھی ممنوعات وغیر بھی ہوتے ہیں اور جو ایک ہے اسٹڈی جس کو پیتھالا جی آجاتا ہے وہ بھی میڈیکل اسٹوڈنٹس کو پڑھائی جاتی ہے اور وہ بھی وسیع ایک فیلڈ ہے پیتھالا جی جو ہے اسٹڈی آف دیزیزز یعنی بیماریوں کے اوپر اسٹڈی کی جائے کہ یہ بیماری کون سی ہے کب کو پیدا ہوئی اس کے بیماری کے اثرات کون کون سے ہیں جسم کے کون کون سے حصوں کو متاثر کرتی ہے اور اس کی بیماری کی خرابی کب پیدا ہوتی ہے اس کے کمپلیکیشن کون کون سے ہیں وجوہات کازز وغیرہ کون کون سے ہیں سائن کون کون سی ہیں علامات وغیرہ وہ کون کون سی ہیں اس کے اوپر جو بھی ڈسکشن ہے اس ڈسکشن کو پیتھا اللہ جی کہا جاتا ہے تو یہ ایم بی وی ایس اسٹوٹن پڑھنا کوئی آسان چیز نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذمہ واری ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو چونتا ہے اور اگر آپ پر اللہ تعالیٰ ذمہ واری رکھے تو آپ اپنے حلف کی پاس تاری کریں اور اچھے سے اچھے ڈاکٹر بن کر باہر نکلیں اور انسان ذات کی خدمت کریں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ